اسلام علیکم جی تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے آلو چکن کے کٹلیٹ کی ریسپی شیئر کروں گی تو اس کے لیے میں نے آدھا کلو یہاں پہ بوائل آلو لے لیے ہیں اب ہم ان کو میش کر لیں گے تو یہاں پہ میش ہو چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان کو میش کر لینا ہے یہاں پہ میں نے ایک پیالی جو ہے وہ بوائل اور شرڈ کیا ہوا چکن لیا یہ ہم ڈال دیں گے ساتھ میں تھوڑے سے مسالیں ہیں جیسے کہ موٹا کٹا ہوا زیرہ دنیا ہے اس کے علاوہ گرم مسالہ پاوڈر اور اس کے علاوہ کٹیوی لال میچ پیسیوی لال میچ نمک اور ساتھ میں زیرہ دنیا پاوڈر تو یہ سارے مسالیں ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ان سارے مسالوں کو ڈال کے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے علاوہ میں نے تھوڑے سے اور بھی چیزیں لی ہیں جو وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے جیسے کہ پیاز ہے پیاز کو چھوٹا 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 چاپ کر کے ڈالیں گے اس سے بھی بہت اچھا اور مزے کا فلیور آتا ہے اور ساتھ میں حریمیٹچے ہیں ان کو بھی ہم نے چاپ کر کے ڈال دینا ہے یہاں پہ میں نے چاپ کر کے حریمیٹچے بھی ڈال دیئے ہیں دو سے تین عدد جیسے کہ آپ کو اپنا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے زیادہ کم آپ کر سکتے ہیں اور پیاز بھی میں نے ایک چھوٹے سائز کا جانا وہ اس میں کٹ کر کے شامل کر دیا بہت مزے گئی بنتی ہیں اور اس کو آپ چاپلوں کے ساتھ سرک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا شامی کباب بھی بنا سکتے ہیں سینڈویچ بھی بنا سکتے ہیں شامی بھی بنا سکتے ہیں تو سب کو بہت پسند ہے اس کے علاوہ اس کا حلو کا پراتھا بھی بنا سکتے ہیں یہ پراتھے ٹائپ بند ہتی ہیں پھر سارے چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا ہر دنیا ہر دنیا ڈال کے بھی ہمنا اس کو تھوڑا سا اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کی ٹکیاں بنا لیں گے تو یہ ٹکیاں نا آپ مہمانوں کے آنے بھی بنا سکتے ہیں انڈے کے ساتھ آپ نے پھر ان کو بنا کر فرائی کر لینا ہے بہت ہی آسان اور مزے گی بنتی ہیں اب ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک آپ مجھے ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ سلے کہ آپ کو میری ریسپیز جانوہ کیسی لکھتی ہیں ہن بہت سارے لوگ کمنٹ کر کے کہیں گے باجی انہوں کٹلٹ نہیں کٹلٹ کہی دا تھے بہت سارے کہیں گے باجی کٹلٹ نہیں انہوں کٹلٹ کہی دا تھے تو جو مرضی کہہ لو میں انہوں کباب کہہ دا ہوں گی علو دے کباب کہہ لو تو بس اس طرح میں نے مکس کر کے تو اس کی ٹکیاں بنا لیں گے اس طرح سے تو آپ بھی بنائیے گا انجوائی کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسے لگی ہے انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت بہت سارے خیال رکھئے گا اور اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا تاکہ میں اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز جڑی نہ ہوتا در خدمت دیویج پیش کر دی رہا ہوں تو اللہ حافظ